بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ سب کے سامنے پھر سے حاضر ہوں اپنی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو دوستو آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں تینڈی گوش بنانے کا طریقہ تو سب سے پہلے ہم اس کی انگلیڈینٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کیلئے کیا کیا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں تینڈی گوش بنانے کے لیے چاہیے ایک بڑے سائز کی پیاس جو میں نے چاپ کر لی تھی ایک عدد بڑے سائز کے ٹیمارٹر کا پیسٹ ایک چمچ لسن کا پیسٹ ہاف کے جی چکن ہاف کے جی ٹینڈے جو میں نے کٹ کے رکھ لیے تھے گارنشن کے لیے ہرہ دھنیا مسالہ جات میں ہمیں چاہیے نمک لال مرچ حلدی گرم مسالہ سفید زیرہ اور کلونجی سب سے پہلے ہم ایک پین میں آئل ڈال کے اسے گرم کر لیتے ہیں اور ساتھ میں پیاز ایٹ کر دیتے ہیں میں نے پریشر کا استعمال کیا ہے اب اسے اچھے طریقے سے فرائی ہونے دیتے ہیں ساتھ میں اس میں کلونجی اور زیرہ ایڈ کر دیتے ہیں اور پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک پکا لیتے ہیں چلنے جو یہ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن ایڈ کر دیتے ہیں چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے یہاں تک کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینچ ہو جائے اب اس میں لسن کا جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرتے ہیں اچھے سے فرائی کریں گے اسے چکن جو ہے وہ بلکل اسٹیج پہ ہی فرائی ہو جانا چاہیے کیونکہ بعد میں ہم اسے نکال لیں گے ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ کو میری ریسیپیز پسندہ آ رہی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جتنا ہو سکے گا میری ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈ بیک بھی دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں گوش تقریبا ہمارا فرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا اس میں پانی آئڈ کریں گے تاں کہ جو مسال ہے وہ نیچے نہ لگے ہلکا سا چھینٹا پانی کا دیں گے اسی سٹریچ پہ ہم نے جو ہے چکن کو بالکل گلا لینا ہے کیونکہ بعد میں ہم اسے سٹین دینے سے پہلے نکال لیں گے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کر دیتے ہیں پیسے وہ مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں تاں کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکن میں آ جائے اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے اب ہم اس میں جو ٹیماتر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کا پانی خوشک ہونے تک اچھے طریقے سے پکائیں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی سے کوئی ڈیش شاپ کو بنا کر سکھاؤں آپ کوئی فرمایش کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب ہم جو ہے یہ چکن ہمارا تقریبا بن جکا ہے تو اس کو ہم نے نکال دیا ہے اب اس مسالے میں ہم ٹینڈے ایڈ کر دیں گے ٹینڈو کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے کاٹ لیا تھا اسے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دیں گے میں اس میں جو ہے دو سے ڈھائی گلاس پانی ایڈ کروں گی جتنا شوربہ آپ کو چاہیے اور اب اسے سٹیم لگا دیں گے میں اسے آٹھ منٹ تک سٹیم دوں گی سٹیم ہو چکی اب اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ اس کی شیپ آ چکی ہے بہت ہی خوبصورت اب اس میں جو چکن تھا وہ ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکسک کر لیں گے اور پھر دھنیے کے ساتھ گارنیشنگ کر دیں گے دوستو میں آپ اسے سرف بھی کر کے دکھاؤں گی یہ سرف تقریباً ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہوں دوستو تک ملتے ہوں موسیقی